مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نووی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد نووی شریف بتاریخ انتیس جماد الاولا چودہ سو چوالیس ہجری بمطابق تئیس دسمبر دوہزار بائیس عیسوی بعنوان خطابت و تقریر میں زبان و بیان کی اہمیت و ضرورت خطیب حضیلت الشیخ ڈاکٹر احمد بن علی حضیفی ترجمہ و آواز نسیم سعید تیمی قمام تعریف اس اللہ کے لئے ہیں جس نے اہل بلاغت کے سیروں سے فصحت و بلاغت کے چشمیں جارے کیے اور گلستان زبان و عدب کے رنگا رنگ فول سے زبان دانوں کے دل کے گلشن کی کلیاں کھلائیں جس سے یہ گلشن نوادرات اور عمدہ حکمتوں کے عطربیز پودوں سے معتر ہو گئے کچھ پودیں ایسے ہیں جن کے کئی تنے ہیں اور کچھ کے ایک سے زیادہ تنے نہیں ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو میدان بلاغت کے شہ سوار تھے اس میدان میں سب پر فوقیت رکھتے تھے الفاظ و معنی کے دونوں باغوں کے خوب خوشاتی تھے اور ان دونوں باغوں کے فل اور خوشے آپ سے بالکل قریب تھے آپ ممبر فصاحت کی چوٹی پر متمکن تھے اور بلاغت کے سب سے عالی درجے پر فائز تھے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں آپ پر آپ کی آل و اصحاب پر اور خیر و بھلائی کے ساتھ آپ کے نقص پاکی پیروی کرنے والوں پر حمد و صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بے شک اللہ تعالی نے مخلوقات کو جس چیز کی وسیعت کی ہے وہ وسیعتوں میں سب سے بہترین وسیعت ہے اور رب زلجلال سے بیم و رجا رکھنے والے انسان کو جتنی بھی وسیعتیں کی جاتی ہیں ان میں سب سے عظیم وسیعت ہے اللہ تعالی نے اپنی وہ وسیعت یوں بیان کی ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ عَلِتَّقُ اللَّ یعنی تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہیں ہم نے تعقید یہ حکم دیا تھا اور تمہاری علیہ بھی یہی حکم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو تقویٰ اور اللہ سے ڈرنے کی یہ وسیعت اس دنیا میں مومن کے لئے جنت اور آخرت میں اس کے لئے ڈھال ہے تقویٰ ایسا لباس ہے جو کسی بھی عائب و برائی کو ظاہر نہیں ہونے دیتا یہ چہرے کا نور دل کی خوشی ناپسندیدہ امور سے بسنے کا سامان اور جنت کے درجات تک پہنچنے کا زینہ ہے اے ایمان والو بلا شباہ یا ممبر لبی پیغام اسلام کی نشر و اشاعت کا ولی مرکز اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کا نمائی اسٹیج ہے اور آفتاب اسلام کی کرنے یہی سے پوری دنیا تک پہنچی ہے اسی ممبر کے افق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضاحت و بلاغت کے سورج نے جو فشانی کی ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان و بیان کی خوشبو اسی باگ گے ممبر کی کلیوں سے پھوٹی ہے اور اسی سرچشمے سے فضاحت کا چشمہ پھوٹا ہے اور اسی کے سنگ ریزوں کے درمیان بلاغت کا بودا شدرہ سہدار بنا ہے اس فصیح و بلیگ شہر نے کیا خوب کہا ہے جسے روح القدس جبریل امین کی تائد حاصل تھی مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار اور نشانیاں چمک رہی ہیں اور بساوقات آثار مٹ جاتے ہیں اور پرانے ہو جاتے ہیں لیکن اس قابل احترام شہر سے نشانیاں نہیں مٹ سکتی ہیں یہاں حادی علم کوئنبر ہے جس پر جلوہ افروز ہوتے تھے یہاں آپ کے آثار نمائی ہیں اور نشانیاں باقی ہیں وہ مقام بھی بوجود ہے جہاں مسجد اور آپ کی ذائع نماز ہے علوم و معارض زمانے کے ساتھ باقی ہیں نشانیاں پرانی ہوتی ہیں پھر ان کی استحجید کر دی جاتی ہے یہی سے نبی مصطفیٰ نے ایسے خطبے دیئے کہ اہل فساد و بلاغت پہ زباں ہو گئے شہ سوارا نے خطابت گھٹے ٹیک دیئے اور زمانہ کان لگا کر بڑے گور سے اس کلام نویبی کو سننے لگا جس سے فساد و بلاغت کے دریا بہ رہے ہیں رحمت کی موجے تھاٹے مار رہی ہیں عدل و انصاف کی خسگو پھوٹ رہی ہے اور صدق و سچائی چھلک رہی ہے یہ وہ کلام ہے دو سینوں کے نہا خانوں میں جا بستا ہے اور دلوں کے سر جذبوں کو دو آتیشہ کر دیتا ہے مانو اس کے الفاظ بکھری ہوئے موتیاں ہوں یا بارش سے کھلا ہوا سر سب جو شادہ باب ہوں شیری الفاظ بڑے واضح اور دل نشی ہوتے ہیں اگر الفاظ لباس کی طرح پہنے جاتے تو وہ ہمیں پہنا دیا جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبروں کے شہشوار تھے خطیبوں میں سب سے زیادہ بلیغ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک ممبر پر جلوہ افروز ہوتے تو پتہ نہیں چلتا کہ ممبر پر کوئی خطیب ہے یا پورا ممبر ہی خوشبو سے معتر ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر تشریف لاتے تو آپ پر وحی کی ایسی بارش ہوتی جو دلوں کو یقین سے معمول کر دیتی روحوں کو شوق و اشتیاق سے بھر دیتی آنکھوں کو اشتبار کر دیتی اور قلب و جگر میں رقت تاری کر دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصحت و بلاغت پر شاعر کی اشعار صادق آتے ہیں جن کا ترجمہ و مفہوم کچھ یوں ہے بلاغت کی لڑی کے بارے میں کسی کو بھی شک نہیں کہ یہ بے نظیر لڑی ہے ایسی بے مثال لڑی ہے مانو موسم بہار کی رونق میں مسکراتہ فول ہو یہ بلاغت کانوں میں رس گھولتی ہے دوہرانے سے پرانی نہیں ہوتی اس کے لئے کاغذات کے بندلوں کی ضرورت نہیں اور نہ پارسانوں کی ضرورت ہے ایسی دلیل ہے جو دشمن کو گونگا کر دیتی ہے ایسے مختصر لفظوں میں مانو قیمتی پتھر میں نگینے گنگن کے جوڑے گئے ہوں ان الفاظ کو مناسب محل میں ہی استعمال کیا گیا ہے اور تاقید و پیجدگی سے محفوظ ہے قریب المعنی لفظ کا ہی استعمال ہوا ہے اور اس میں بڑے بڑے معنی و مفہین سمت آئے ہیں آپ جب خطبہ دیتے آنکھیں سرخ ہو جاتی آواز بلند ہو جاتی اور ایسے غزبناک ہو جاتے گویا کسی ایسے لشکہ سے ڈرا رہے ہیں جو صبح و شام ان پر حمل آور ہونے والا ہے آپ کی زبان مبارک سے جو بھی کلمات نکلتے ان پر رب کریم محبت ڈال دیتے انہیں قبولیت حاصل ہو جاتی ان پر جمال و جلال اور حلاوت کی طرعوت پائے جاتی ان میں جامعیت اور اختصار کے ساتھ بڑی شفافیت اور وضاحت ہوتی جو سامے کو بہ آسانی سمجھ میں آ جاتی نہ انہیں دوبارہ لوٹانی کی ضررت ہوتی اور نہ سامے ایسی ضررت محسوس کرتے زبان سے کوئی جملہ بے خیالی میں بھی غلط نہیں نکلتا اور نہ ہی غلطی ہوتی اور نہ ہی دریل و برہان میں کوئی کمزوری پائے جاتی اور نہ ہی دشمن کے قدم ٹکتے اور نہ ہی کوئی زبان آور آپ کلا جواب کر پاتے بلکہ آپ کے مختصر کلمات لمبے لمبے خطبات پر بھاری پڑتے دشمن کے انہی کے ہتھیار سے خاموش کرتے لیکن صدق و راستی کا دامن نہیں چھوڑتے حقبات کے ذریعے ہی دشمن پر خجت قائم کرتے دھوکہ فریب للزو ہم سے دور رہتے آپ کی گفتگو میں نہ بہت زیادہ کہراہ ہوتا نہ بہت زیادہ تیزی نہ بہت زیادہ توالت ہوتی نہ بہت ہی اختصار بلکہ لوگوں نے آپ کے کلام سے زیادہ مناسب الفاظ موضوع عبارت خوبصورت اندازے بیان اثر انگیز اسلوک عمدہ معنی پر مشتمل مفید آسان فضیح و بلک اور واضح کلام نہیں سنا اگر آپ کی رسالت کی صداقت پر دوستر واضح دلائل نہیں ہوتے تو آپ کی برجستگی اور فضاحت و بلاغت ہی کافی ہوتی مومنوں ممبر خطابت پر اسی کو جلوہ افروز ہونا چاہیے جو نیڈر و بہادر ہو زبان و بیان کا ماہر ہو علم سے لیس ہو نسابت رائی کا مالک ہو اپنے کردار و گفتار میں اخلاص کی دولت سے مالہ مال ہو چونکہ یہ ممبر اللہ اور اس کے رسول کے دین کی نشر و اشاءت اللہ اس کے رسول حکام اور عوام کی خیر خواہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور من حجی صلی اللہ کے مطابق علم نافع اور عمال صالح کی دعوت و تذکیر کا ایک اہم ترین پلیٹ فارم ہے لیکن اسلام کی دعوت و تبلیغ صرف ممبر و محراب تک محدود نہیں ہے اور اس کا دائرہ کار یہی پر نہیں سمر جاتا بلکہ اسلام ایک مسلمان کی زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے جو اس کی عقائد اخلاق و عادات اور اس کی دعوتی و عملی زندگی میں جلوہ کر ہوتا ہے سعید بن حشام بن عامر سے روایت ہے کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے سوال کیا تو آپ نے فرمایا آپ کا اخلاق قرآن تھا ایک سچے پیغام کا حامل انسان جب اپنی میان سے زبان کا ہتھیار نکالتا ہے جیسے تلوار میان سے نکالی جاتی ہے پھر اس کو زبان و بیان کی روشنائی میں ڈبوتا ہے اور اس میں فصاحت و بلاغت کے ساتھ احساسات و ضدبات اور عقیدے اور ایمان کی آمیجش ہوتی ہے تو پھر اس کی باتیں قلب و جگر کو سورج کی شواؤں کی طرح روشن کر جاتی ہیں اور دلوں میں ایسی سجو حرارت پیدا کرتی ہیں جیسے آگ انگیٹھی میں حرارت پیدا کرتی ہے اور جن باتوں میں مقرر کے جذبات اور احساسات شامل نہیں ہوتے وہ ایک بے جان اور مردہ باتیں ہوتی ہیں یقیناً مقرر کے کلمات اور عبارتیں اس کے جذبات اور احساسات میں ایسے کھل مل جاتے ہیں جیسے فول اور ان کے رنگ موسم بہار اور اس کے بھل اور گیراس اور شربہ تابس میں کھل مل جاتے ہیں اور اسی صورت میں صدق و سچائی اور اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں الفاظ کی ملمہ سازی نہ دلوں کے تاروں کو چھیر سکتی ہے اور نہ ظاہری بارتوں کا حسن نفوس میں گرمی پیدا کر سکتا ہے جب تک کہ ان میں صدق و راست باجی کی آگ شولہ زل نہ ہو تشمع وحی سے سیراب سچی گفتگو دلوں میں ویسا ہی کام کرتی ہے جیسے بارش بنجر زمین پر اور شبنم فول پر کام کرتی ہے اسی لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجزہ زبان و بیان اور کلام کا تھا جو کہ عربوں کے زبان و بیان اور ان کے کلام کے جنس میں سے تھا ارشاد باری تعالیٰ ہے بڑا مہربان ہے جس نے یہ قرآن سکھایا انسان کو پیدا کیا پھر اسے اظہار مطلب سکھایا اور ارشاد نوہ بھی ہے انبیاء میں سے کوئی نبی انسان ہی جن کو کچھ موجزات نہ دیے گئے ہوں جن کے مطابق انسان ایمان لائے اور مجھے جو بڑا موجزات دیا گیا وہ قرآن مجید ہے جو اللہ نے میری طرف بھیجا بس میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن تعداد میں تمام انبیاء سے زیادہ پیروی کرنے والے میری ہوں گے یا ایک ربانی کلام اور نورانی بیان ہے جس نے تاریخ کے رخ کو مور دیا تہذیبوں کے پیمانی کو بدل دیا اور ایک ایسی تہذیب کی بنیان ڈالی جو عدل و انصاف اور علم کے حسنوں پر قائم ہے اور دنیا کو توحید کے کرنوں سے ذکمگا دیا جبکہ وہ اس سے پہلے بدپرستے کی تاریخ میں ڈوبی ہوئی تھی اور اسے علم و عدل کا لبادہ اڑھایا جبکہ وہ جہالت کی چادر تانی ہوتھی اور ظلم و جور کی چکی میں پس رہی تھی اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کو میرے لیے اور آپ سب کے لیے بابرکت بنائے حترہ کی بدعات اور فتنوں سے حفاظت فرمائے اور تقویٰ کو ہمارے لیے زخیر آخرت اور جنب سے بچنے کے لیے ڈھال بنائے میں یہیں سب اپنے بات ختم کرتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں آپ سب بھی اس سے مغفرت طلب کریں یقیناً وہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا اے اللہ تیرے ہی لیے حترہ کی تعریف ہے کہ تُو نے بولنا سکھایا اور واضح قفتگو کرنے کا ہنر سکھایا اسی طرح ہم تیری کامل آطا و بکشش اور سطر پوشی کی نعمت پر تعریف بیان کرتے ہیں اور بہت زیادہ درود و سلاب نازل ہو بنن انسان کے سردار روج محشر کے شافع مشفع پر ان کی آل و اصحاب پر اور ان تمام لوگوں پر جنہوں نے ان کے طریقے کو اپنایا اور ان کی پیروی کی اما بعد مومن مردوں اور عورتوں کی جماعت اثر حاضر کے مختلف و متعدد با اثر پلیٹ فارم پر خطاب کرنا اور اپنی بات رکھنا نہایتی پر خطر اور حساس عمر ہے خصوصاً اس شخص کے لیے جسے لوگ بسد شوق سنتے ہیں دلوں کو جس سے سکون ملتا ہے جسے اللہ نے معافی زمیر کی ادایی کا بہترین ملکہ دیا ہے اور جسے اللہ نے اپنے بندوں میں قبول یا تو بزیرائی عطا کی ہے تو ایسی صورت میں ایک خطیب اور مقرر کے کاندو پر ایک عظیم امانت آئیت ہوتی ہے اس کی سخت گرفت ہو سکتی ہے لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالکل ناپ تول کر اور موقع و محل کے مطابق اپنی بات رکھے کیونکہ بساوقات یہ تقریر اس بارش کی معنی ثابت ہوتی ہے جو انتہائی شدید اور مصلہ دھار ہوں یا پھر اس تیر کی معنی دھوتی ہے جو تیر انداز کے چوک کرنے کے باوجود حدف پر پہنچ کیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ پھر خاموش رہے لہذا اے ارباب زبان و بیان تمام مخلوقات کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح اپنے آپ کو زیورِ عدب یعنی صدق و سچائے سے آراستہ و پیراستہ کریں اور اپنی باتوں میں خیر خواہی اور اشاعت حق کی کوشش کریں اے ایمان والوں کہیں بھی رہو اور کسی کے ساتھ بھی بات کرو اپنی گفتگو کی حقوق اور مقام و مرتبے کو سمجھو اور اسے پورا پورا حق دو بہترین بات اور شیری کلامی کی خوشبو عام کرو اور اس اسلحے میں تمہارے لئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کافی ہے جس میں آپ نے فرمایا بہترین بات بھی صدقہ ہے اے کامیاب خطبہ اکرام گفتگو کرتے ہوئے موقع و محل سامعین و مخاطبین اور کلام کی مناسبتوں کا لحاظ رکھئے اسے معنی کی لطافت و نفاصت سے مزین کیجئے اور فصیح و بلیغ الفاظ اور محاسم کلام کا جمع پہنائیے تاکہ کانوں سے پہلے دل آپ کی طرف مائل ہو جائیں بلا شبہ دل بھی اسی طرح مائل ہوتے ہیں جس طرح کان مائل ہوتے ہیں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمارے بزرگ و برتر اور پاک پروردگار نے فرمایا اور تاکہ ان لوگوں کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہوں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اے مومن مردوں اور عورتوں آج کے دن کائنات اور مخروع کے سردار پر درود پڑھنا مستحب ہے ترانچے آپ نے فرمایا یقیناً تمہارے دلوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے اس میں آدم پیدا ہوئے اسی دن فوت ہوئے اور اسی دن سور فوکا جائے گا اسی دن بے خوشی ہوگی پس اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو یقیناً تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے لوگوں نے کہا اندہ کے رسول وفات کے بعد آپ پر درود کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے اے اللہ درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کے سردار امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین پر اس کے بقدر جو تیری کتاب نے شمار کر رکھا ہے تیرے قلم نے تحریر کیا ہے اور تیرے علم نے جسے اپنے اس عطمے لے رکھا ہے ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک مجھے صلی اللہ نازل فرماتا رہا اے اللہ قائدانِ ہدایت یافتہ خلفائی راشدین ابو بکر عمر عثمان علی اور اپنے نبی کے تمام صاحب اکرام سے راضی ہو جا اسی طرح تابعین اکرام اور قیامت تک آنے والے ان کے پیروکانوں سے بھی راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ساتھ اپنی افو درگزر اور رضاوندی کی بارش کرتے ہوئے ہم سے بھی راضی ہو جا اے سب سے زیادہ عزت والے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما کفر اور کفر کو زریل و رسوہ فرما اور اس بابرکت ملک کو اور تمام مسلم و مالک کو بھی مضبوط محفوظ اور امن والا بنا اے جہانوں کے پالنہار اے اللہ ہمارے پیشوا خادمِ حرمین شریفین اور ان کے ولی احد کو اسلام اور مسلمانوں کے عزت والے اور ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں بندوں اور ملک کے لئے دین اور دنیا کی بھلائی ہو اے سب سے زیادہ عزت والے اے اللہ ہر خیر کے معاملے میں اور انہیں اس کی توفیق عطا فرما اور انہیں اسلام اور مسلمانوں کا رشن مینار بنا دے اے اللہ امیر مدینہ کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما اور انہیں مدینے کی طرف سے بہترین بدلاتا فرما اور ان کا خاتمہ بالخیر فرما اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما جو حرمین شریفین کے حصار ہے مسلمانوں کے دلوں کا مرکز ہے اور ہر شر سے بچنے کا معامل ہے کہے اللہ یہاں کے علماء اور عقیدے کی حفاظت فرما یہاں کے مقدسات اور حرمتوں کو محفوظ فرما چوکیدار فوج اور سرحدوں کی حفاظت فرما اسی طرح یہاں کے بورے جوان مرد خواتین پولیس اور محافظوں کی حفاظت فرما اللہ کی بندوں اللہ کا شکر ادا کرتے اس کے فضل و کرم کو طلب کرو اس کے حکم کی تعمیل کرتے اس کی نعمتوں کی حفاظت کرو شبت کرو جم کر اس سے خوب دعا کرو اور اس کا ذکر کرو